میرے نبی سننے علا سننے علا سننے علا پیارے نبی چیزیں لینی تھی ریکارڈنگ میں بعض اوقات ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی تو وہاں پی اب خیر پانی وغیرہ لینا تھا چونکہ جہاں پر ہم جاتے ہیں نورولی وہاں پہ پانی وغیرہ کی آرینجمنٹ ہوتا تو ہے لیکن مینر ووٹر اور اس طرح کے جو پانی ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے بیلال ایک بار پھر ریکارڈنگ کے لیے نکل چکے ہیں اور آج ہم ہم کراچی میں انشاءاللہ ہماری ریکارڈنگ ہے اور پروگرام کا نام آپ سب کو پتا ہے دیکھیں اور سیکھیں پروگرام کا نام ہے اور ماشاءاللہ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ آج ہم نے ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے میمن گوٹ کب سے یہی سوچ رہا تھا کھوم سے علاقہ ہے تو آج ہم نے ریکارڈنگ کے لیے میمن گوٹ جانا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ہم میمن گوٹ میں ہیں جو کہ کراچی میں ہی موجود ہے بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہوں گے تو میمن گوٹ میں ہیں اور آج یہاں پہ ہمارے ریکارڈنگ ہیں ناریل جوالے سے آج ہم نے ریکارڈنگ کرنی ہے اللہ عز و جل کی بہت ساری نعمتیں ہیں شاید جن کے بارے میں معلومات ہوگی تو کم ہوگی یا تو نہیں ہوں گی تو ان نعمتوں کو اجاغر کرنا ہے ان نعمتوں سے کیا کیا فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں ساری چیزیں آج ہم نے انشاءاللہ آج آپ کو بتانی ہے مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ درپی بھائی ہے یہ مسئلہ بہت محبت کرتا ہے آج یہاں ناریل کے ہماری ریکارڈنگ ہے تو ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ تک ملنگا یہ بھائی کس چیز میں استعمال ہوتا ہے تک ملنگا شربت میں استعمال ہوتا ہے یہ ہوتا تھوڑا یہ دیکھ نہیں آپ کی یہ بڑے فائدہ ملنگ ہے یہ ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر ڈائریکٹر ڈائڈیٹر یہ سب کچھ ہو ساما بھائی تو آج ہم یہاں ریکارڈنگ کر رہے ہیں لے جاؤ وری بھوچا لے جاؤ وری بھوچا بسم میں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سو یعنی ہنڈرڈ رحمتیں نازل فرماتا ہے آجاؤ گناہگارو بے خوف چلی آؤ آجاؤ گناہگارو آجاؤ گناہگارو آجاؤ گناہگارو